السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھہ رہی ہے تو آپ یہ سی ہوں گے تو دوستو پاکستان نے انگلینڈ سے ٹی ٹونٹی سیریز میں شکست ضرور کھائی لیکن پاکستانی کھلاری آئی سی سی پر راج کرنے لگے آئی سی سی کی نیو رینکنگ جاری پاکستانی تمام کھلاریوں کی نقشے بدل گئے پاکستان کی رینکنگ بدل گئی تو بھی یہ رینکنگ کے بارے میں جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو بھی یہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اماد وسیم کی اماد وسیم نے انگلینڈ کے خلاف زبردست بولنگ کی چار اور میں چوبیس رنز دے کر ایک کھلاریوں کو آؤٹ کیا جس کے بعد ان کی ایک درجے ترقی کے بعد وہ دوسرے نمبر پر آگے اپنے ہموطنی شہداب خان کو چھوڑ کر تیسرے سے دوسرے نمبر پر آگے شہداب خان پہلے دوسرے نمبر تھے انجری کے باعث شہداب خان سیریز میں شامل نہیں تھے لیکن اماد وسیم کو بڑا موقع ملا اماد وسیم نے اچھی بولنگ کر کر شہداب خان کو پیچھے چھوڑ دیا تو بھئیہ ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آ رہے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجی تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو ڈیلی بیس پر ملتی رہیں تو بھئیہ اس کے بعد شہین شاہ فریدی نے بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کر کر پچاسویں پوڈیشن سے جمپ اٹھا کر سنتالیسویں پوڈیشن پر پہنچ گے اس کے بعد بابر آزم کی بات کے تو بابر آزم نے پینسٹھ رنگ کی اننگ کیلے کر بیتالیس بال پر چن میں پانچ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اس کے بعد اپنی پہلی پوڈیشن مزید مستحق کم کر لی گیارہ پوڈیشن کے اضافے کے ساتھ ان کے پوڈیشن ہے آٹھ سو چھانوے اور پہلی پوڈیشن پر برقرار ہے اس کے بعد ہاریس سویل کی بات کے تو ہاریس سویل نے بھی بڑا جمپ لگایا پچاس رنگ کی اننگ کے لئے انگلینڈ کے خلاف اور دو سو اٹھارویں پوڈیشن سے ایک سو اکتالیسویں پوڈیشن پر پہنچ گئے ہیں تو بھئیہ آئی سی سی میں پاکستانی ٹیم کا راج ہے اس وقت پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے اور پاکستان ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمیز دکھائے تو بھئیہ کیا آپ کو امید ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں اسی طرح اچھی اور بہتر پرفارمیز دکھائے گا تو بھئیہ اپنی رائے کا عزاز ضرور کمنٹ بوکس میں کیجئے میں ملتا ہوں آپ کو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ